خوص بی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و desta write-up و السلام علی خاطم النبیین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علی محمد و علی محمد اللہ مبارک اللہ محمد و علی محمد سلام علی محمد و علی محمد رب شرح لی صدری ویسل لی امری وخل وقتاً من لسانی جفقہو قولی آج ہماری سورہ نو کی پہلی بیس آیات کی رویین کلاس ہے سورہ نو ہماری مکمل ہو چکی انشاءاللہ کل باقی اس کو مکمل کریں گے اور پھر ہم اگے سورہ جن کی طرف چیوہ بڑھیں گے سورہ نو کا قصہ جو ہے نو کا قصہ جو ہے وہ علیہ السلام کا پہلے جو ہے وہ بہت قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق اس سورہ مبارکہ کا تعلق سورہ المعارج سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ نو کے ساتھ ہوا وہی کچھ تم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ پھر جو ان انکار کرنے والوں کا جو نو کے ساتھ کرنے والوں کا حال ہوا وہ تمہارا بھی وہی حال ہو جائے یہ جو پوچھا گیا تھا سالہ سعائلن بے عذابن واقع پوچھا پوچھنے والے نے کہ عذاب کب واقع ہوگا تو یہ عذاب اس طرح آیا کرتا ہے کہ جس میں پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہے تو مقصد صرف ان کو اس بات کی طرف توجہ دلانا تھا کہ دیکھو وہ پہلے رسول تھے یہ آخری رسول ہیں حضرت آدم کے بعد جو پانچ ہزار کا وقفہ ہے اس کے بعد جو رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں حضرت نوح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے رسول ہیں وہ آخری رسول ہیں آپ میں یہ دونوں میں یہ بھی ایک مطابقت ہے تو یہ نہ ہو کہ جس طرح ان کو ستایا گیا اسی طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستا رہے ہو یہ نہ ہو کہ جس طرح اس قوم پہ عذاب ہے پھر تم پہ بھی عذاب آ جائے ان کا کوئی ایک جی جہاں وہ باقی نہیں بچا یہ نہ ہو کہ تمہارا بھی جہاں وہ یہی حال ہو اور پھر درمیان میں اس سورہ مبارکہ میں جب پچھلی سورت میں کہا گیا تھا فَسْبِرْسَبْرْنْ جَمِيلًا کہ آپ سبر کیجئے اچھی طرح تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا بھی جو ہے مقصود ہے کہ آپ سبر کیجئے جلد بازی نہ کیجئے دیکھئے ایک وہ شخص تھا جس نے ساڑھے نو سو سال جہاں وہ یہ کام کیا اور آپ کو تو بھی تین چار سال ہوئے ہیں آپ کھڑے رہیے آپ ان کی باتیں نہ مانئے آپ اللہ کے پیغام کو جائے وہ اسی طرح آگے پہنچاتے رہیے تو اس میں نوح علیہ السلام کے بارے میں ظاہر ظاہر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اگر تم نے ایسے کیا تو پھر ایسا ہوگا لیکن اس کا پورا سیاک و سباک جائے وہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ اشارہ کر رہی ہے یہ نہ صرف اس سکت کے مشرقین مکہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ اشارہ مجھے اور آپ کو بھی اس سکت کو بھی کر رہی ہے کہ اگر تم نے جو ہے وہ اللہ کی حکامات کو نہیں بدل اگر اللہ کی حکامات کے اوپر نہ چلے اس راہ کو جو ہے وہ تم نے چھوڑ دیا تو اللہ کو نہ تو تمہاری کوئی نسبت پیاری ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ان سے باتیں کرتا ہوا گرک ہو گیا تھا اگر اللہ کو نسبتیں پیاری ہوتی تو نوح کا بیٹا اس وقت نہ ڈوبتا نوح کی بیوی جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ نہ ڈوبتے تو اللہ کو تمہاری نسبتیں نہیں چاہیئے اللہ کو تمہاری گوری چھٹی کالی چمڑی سے گرس نہیں ہے صرف کون ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتایا ہوئے اور اس کے رسول کے بتایا ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اللہ کو بس وہی پیارے ہیں اس لئے بار بار آمنو و آمل اس حالے ہاتے کہا گیا ہے امان لاؤ اور نیک سال امال کرو اگر امان لاؤ اور امال تمہارے ویسے نہ ہوں تو پھر بات نہیں بنے گی امال صالح ہو جائیں امان نہ لائیں تب بھی بات نہیں ہوگی دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں آمنو و آمل اس حالے ہاتے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اب اس مختصف سے بیک گرونڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کو دیکھئے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا بے شک بھیچا ہم نے نوح کو الہ قومے ہی طرف اس کی قوم کے ان اندر قومے قوم مقام اس یہ کہ وہ خبردار کر دے اپنی قوم کو من قبل اس سے پہلے کہ اَنْ يَعْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس سے پہلے کہ ان کے اوپر علمناک دردناک عذاب آ جائے قرآن کا مقصد یہی ہے یہ ایغام اجتماعی بھی دیتا ہے اور یہ انفرادی طور پر بھی سب کو کہتا ہے کہ ہمیں بھی یہ خبردار کر رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہم پہ عذاب آ جائے یہ عذاب انفرادی بھی ہو سکتا ہے یہ اجتماعی بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک وارننگ دی جاتی ہے ہر کسی کو اسی لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن میرا موجزہ ہے اور یہ موجزہ رہتی دنیا تک لوگوں کو راہِ حدایت دیتا رہے گا لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس کو وظائف کی کتاب بنا لیا ہم نے اس کو قرآن خانیوں کے لئے رکھ لیا ہم نے اس کی قرآن فہمی کی طرف نہیں گئے ہم نے اس کو دیکھا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو پہلا ہی پیغام کیا ہے کہ ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر جائے وہ عذاب آ جائے تو فرمایا حضرت نو علیہ السلام نے قَالَ يَا قَوْمِ اے میری قَوْم اِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُّبِين میں تمہیں کھلا کھلا درد سنا دینے والا ہوں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ایمان کی دعوت دیتا ہے نبی اس سے پہلے جس وقت نبوت اترتی ہے خود اس پہ ایمان لاتا ہے تو پھر یہی کہا کہ ہاں جو میرے پاس آیا ہے وہ میں سارا سارا کھلا کھلا تمہیں سنا دینے کے لیے سنا دیتا ہوں کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ یہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو تو میں کھلی کھلی جو خبر آئی ہے اس میں میں نے کوئی پلس مائنس نہیں کی کوئی اس میں کمی بیشنی کی جیسے پیغام آیا سارے کا سارا تمہارے سامنے ہیں یہ قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے آیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر اترا اور یہ کھلا کھلا ڈر ہمیں سنا دینے کے لیے آیا ہے پیغام کیا تھا وہ پیغام کل بھی ویسے ہی تھا اور پیغام آج بھی ویسے ہی ہے پہلی بات عبادت کرو اللہ کی اس کے ساتھ کسی اور کو شرک مت بناو وہ آہد ہے وہ واحد ہے وہ سمد ہے وہ لمجلد ولمجولد ہے کوئی نہ اس کے اوپر ہے نہ کوئی اس کے نیشے ہے نہ اس کا کوئی وزیر ہے نہ اس کا کوئی مشیر ہے وہ اپنی مثال آپ ہے وہ اپنی ذات میں یقتہ ہے وہ اپنے بل بوتے پہ قائم ہے وہ خود پیدا ہے اور خود قائم ہے اس کو اپنے قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے تو پہلی بات اس اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت تھیراو مت اس کا ساجی جائے وہ کسی کو بنا دو پہلی بات دوسری بات وَتَّقُوہُ اور ڈرو اس سے ڈرو اس سے کہ جو اس نے تمہیں زندگی دی ہے اس زندگی خادمے کے اوپر تم سے پوچھے گا کہ تمہیں زندگی دی سی تمہیں مال دیا تھا تمہیں سب کچھ دیا تھا کیا کر کے آئے ہو آو نا ذرا حساب دو یہاں پہ سب کھڑے ہو کے ڈریں اس دن سے جس دن حساب کے لیے ہم سامنے کھڑے ہوئے ہوئے وہ وہ دن ہوگا جس دن پتہ پانی ہو جائے گا اس وقت جس وقت جاہے وہ سب کچھ مال نا میں سامنے بانٹے جا رہے ہوں گے اور اس وقت ہر چیز ہر چیز کا حساب جاہے وہ دیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فسبنی حسابن یسیرہ میرا حساب اللہ آسان کر دی اب حساب آسان سے مراد کیا ہے کہ جس کو مل گیا دمال نامہ دائیں ہاتھ میں اس سے پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اسے یہ کہ اچھا سرسری طور پر دے کے چلو جاؤ اور جس سے اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا وہ نہیں بچ سکتا کوئی شخص اپنا حساب دینے کے قابل نہیں ہے وہاں پہ کوئی کسی لیے کچھ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کا بغیر کسی کا داخلہ نہیں ہوگا پوچھا یا رسول اللہ کسی صحابی نے آپ کا بھی ہاں اگر اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ رہی تو میں بھی اب اس کے بعد اندازہ کر لیجئے کہ ہم کس لیول پہ ہیں وہ تو سردار والنبیاء ہیں وہ تو کائنات کے سب سے بڑے اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ڈرو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسئیبت آنی جب کچھ ہونا ہمیشہ سعیدے میں گر جانا عبادت کرتے رہنا اللہ کے لیے نماز کر جائے وہ نماز میں کھڑے ہو جانا بدر کی رات دیکھ لیجئے احد کی رات دیکھ لیجئے ہمارے سامنے مثالیں ہیں اسی کی عبادت کرو اسی کا ڈر رکھو کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچو اس کا جواب کیا دینا ہے ہم نے جا کے اصل میں حقیقت کیا ہے کہ وہ جواب تو دور کی بات ہے ہمیں تو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ کل کو جانا بھی ہے ہم نے اس لئے ہم من موجیس ان کی گزار رہے ہیں اس لئے جائے وہ ہم اپنی مرضی کے جو ہے وہ رسوم و رواج اور ان کی اوپر جائے وہ چلتے جا رہے ہیں اور تیسری بات جہاں بے ابھی اتیاللہ کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اتیالرسول کی بات ضرور ہوتی ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات کی نافرمانی کر دو واتیون یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ یعی متقلم کی آواز دے رہی ہے اور میری اطاعت کرو یہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو اسی کا ڈر رکھو اور رسول کی اطاعت کرو آج بھی پیغام وہی ہے پیغام بدلہ نہیں ہے سامنے والے بدل گئے ہیں پہلے والے جنہوں نے نئی مانا تھا ان کا انجام کیا ہوا وہ سارے کے سارے گھر کر دئیے گئے ہم کچھ حیطیں نہیں ہیں اللہ کے کہ ہم جو ہے وہ اسی طرح نافرمانیاں کریں گے تو ہم بھج جائیں گے نہیں ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا اگر ہم نے وہ نہ کیا اگر یہ تین کام کرو گے یغفر لکم من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے وہ معاف کر دے گا یہ نہیں کہا سارے معاف کر دے گا من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا جو حقوق اللہ میں کتائیاں ہو گئیں کوئی نماز میں کتائی ہو گئی کوئی روزہ رہ گیا ہے کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی وہ معاف کر دے گا بندوں کا حساب وہ کرے گا آپس میں تیہ کرو پہلے دونوں کو سامنے کھڑا کر کے ایک دوسرے سے حساب دلوایا جائے گا اگر جو ہے وہ بندوں کے حقوق جو غضب کی ہیں جو وہ ہیں وہ بھی معاف کرنے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی صفتے عدل کا انکار ہو گیا یہ تو تو یہاں پہ کہا گیا تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا یہ نہیں کہا سارے معاف کر دے گا کوئی اللہ وہ دواف کر دے گا وہ معاف کرنے والا ہے ہاں جس کی اوپر رحمت کرنے کا ارادہ وہ کہے گا اس سے صفتہ کرو لیندن کرو جب وہ لیندن کریں گے جس پہ اللہ کی رحمت کا ارادہ ہوگا اللہ اس کی ایک نیکی کو اتنا بڑھا دے گا کہ اس کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں گے اس کے پلڑا پھر بھی جب وہ باری رہا جائے گا کہ اس کی رحمت ہوگی تو اس کے اپنے گناہوں میں سے معاف کر دے گا وَيُوَخِرُكُمْ يُوَخِرُكُمْ اور وہ ڈھیل دے گا مؤخر کر دے گا الٰہ عدل مسمع ایک جو تمہاری مقررہ مدت قضاء فیصلہ اس نے لکھ رکھا ہے نا اس سکت تک تمہیں وہ ڈھیل دے گا اگر تم نے اس کے حکامات کی نافرمانی کی تو پھر وہ اس ڈھیل سے پہلے بھی جائے تو سب کو وہ تباہ ورباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ جب چاہے گا اِنَّا دَلَ اللَّهِ بے شک اجل اللہ کی طرف سے ہے فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے اِذَا جَا جب وہ آ جاتی ہے لا يُوَخَرَ کوئی اس میں تخییر نہیں ہو سکتی کوئی اس میں وہ ڈھیل نہیں ہو سکتی ملتوی نہیں ہو سکتی لَوْكُنْ تُمْ تَعْلَمُن کاش تم جانتے ہوتے کاش کہ تمہیں اس بات کو پتا چل جائے اگر یہ پتا چل جائے کہ وہ آنی ہے اور جانی ہے تو پھر جانا ہی جانا ہے ہم نے تو پھر ہم سیدھے نہ ہو جائیں وہ وقت مقرر ہے اس وقت مقرر سے پہلے نہیں آ سکتا اور جب وہ آ جائے تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد پھر کہے اچھا مجھے کچھ چند گڑیوں اور دے دو میں اب صدقہ کرلوں اب یہ مال جو میرے پاس ہے اس کو میں بانٹوں نہیں اگر ملوم ہو جاتا تو پھر امتحان کس بات کر رہا جاتا کہ اللہ اب یہاں پہ جو ہے وہ ساڑھے نو سو سال تک یہ باتیں ہوتی رہیں دو چار دن نہیں دس بیس سال نہیں سو دو سو نہیں ساڑھے نو سو سال تک یہ سب کچھ چلتا رہا ہے بہت زیادہ عذیتیں دی گی حضرت نو علیہ السلام کو صلح علیہ السلام جیسے جو ہے وہ ان کو ستایا گیا ویسے نو علیہ السلام کو ستایا گیا نو علیہ السلام کو تو مارا پیٹا گیا اپنی طرف سے بہوش سمجھے دوریے میں لپیٹ کے گھر کے باہر پہنگ دیا گیا اٹھے اٹھ کے پھر دعوت دینی شروع کرتی سلام کیجئے اس شخص کے حوصلے پر اس نبی کے اس کے عظم پر کہ ساڑھے نو سو سال یہ زبانی کہنے کی باتیں ہیں کبھی ریلائز کریں ہم ساڑھے نو سو سال یہ کام کرتے رہے اور جب پھر بلکل بس ہو گئی نا اس کے بعد پھر اللہ کی آگے شکایت لگا دی اور جب اللہ سے شکایت لگا دی بتا دیا اللہ کو کہ اللہ کہا رب بھی اے میرے رب انی دعوتو میں نے پکارا قومی اپنی قوم گو لیلن و نہارا نہ میں نے رات دیکھی نہ میں نے دن دیکھا میں نے ہر وقت ان کو دعوت دی فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا لیکن میں جتنا ان کو پکارتا تھا اتنا وہ آگے ہی بھاگتے تھے وہ سنتا ہی نہیں تھے میری پکار نے ان کو بھاگنے کے سلا اور کچھ نہیں دیا وَإِنِّي اور بے شک یہ کہ كُلَّمَ دَعُوتُهُمْ جب بھی میں نے ان کو کہا جب بھی میں نے پکارا ان کو لِتَغْفِرُ لَهُمْ کہ اللہ کی طرف آج ہوتا کہ اللہ تو ان کو بخش دے اب انہوں نے کیا بات سننی تھی جَعْلُواْ سَعْبِعَهُمْ فِيَزَانِهِمْ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں وَسْتَغْشُوْ سَعْبَهُمْ اور موں پہ کپڑا لے لیا یہ ایسے ہی ہوتا کسی کی بات نہ سننی ہو کفار کیا کرتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تو تالیاں بجاتے سیٹھیاں مارتے اور لوگوں کو کہتے کہ اس کی بات نہ سننا انسنی کرتے سن لیا تو تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے اور جب کسی کو شکل نہ دکھانی ہو تو موں ادھر کر کے نکل جانا کپڑا ڈھال لیتے ہیں موں پہ تاکہ جائے وہ نہ نظر پڑے گی نہ مجھے دعوت دے گا نہ میری اس سے بات چیت ہوگی تو میں تو جب بھی دعوت دیتا تھا وہ سنی انسنی کر دیتے تھے اپنے موں پہ کپڑے لے پیٹھ کر جائے وہ دوسری طرف نکل جاتے تھے اب اس چیز کو لائیے آج قرآن کی دعوت جب دی جاتی ہے ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں یہ وہی حال ہے ہمارا کہ ہم بھی کپڑا موں پہلے پیٹھ لیتے ہیں اور کانوں میں انگلیاں لیتے ہیں تاکہ ہمیں سننے نہ کچھ بھی اگر سن لیا اگر میں نے دعوت دینے والے کی بات سن لی تو پھر مجھے اس کے اوپر سننا پڑے گا عمل کرنا پڑے گا تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ پرانے ماضی کے قصے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں یہ آج کے لئے پیٹھیکل ہی نہیں ہیں آج کے لئے یہ قابل قبول ہی نہیں ہیں تو میں نے جب بھی بکارا تھا کہ تو بخش دے ان کو انہوں نے اپنی میں تو یہی بکار سناتا تھا کہ یہ قرآن یہ کتاب سن لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے پیغام میں نے بتا دیا ہے عبداللہ اللہ کی عباد کرو ڈرو اس سے اور اس کی میری اطاعت کرو تاکہ اگر یہ کرو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا وہ کیا کرتے تھے اپنے کانوں میں انگلیاں موہ پہ کپڑا ڈالا سائٹ پہ ہو کر نکل گیا یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سکت کے مشرقین کیا کرتے تھے وَاسْتَقْشُسِ عَابَهُمْ اور اپنے موہوں پہ کپڑا ڈال لیتے تھے کپڑا اوڑ لیتے تھے وَاسَرُّ وَاسْتَقْبَرُ اسْتَقْبَرَا اور اڑ جاتے تھے اپنے تکبر کے اوپر اپنے غرور کے اوپر اڑ جاتے تھے اصرر استرار کرنا زد کرنا اڑ جانا کسی چیز کی اوپر ہم بھی کہتے ہیں قرآن جو مرضی کہتا رہے رسول جو مرضی کہتا رہے کرنا میں نے وہ ہے جو میرے دل میں کا ہے کرنا میں نے وہ ہے جو میرے بڑے کہہ کے گئے ہیں میں اپنے بڑوں کی رسول مرواج چھوڑ دوں اس قرآن کی خاطر اس صیرت رسول کی خاطر یہ زد ہے یہی اڑنا ہے ہمارا کہ ہمارے سامنے قرآن کی سنت کی دعوت کھل کے سامنے آ جاتی ہے ہم نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے میرے بڑے یہ کرتے رہتے اپنے دلوں سے اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں کیا ایسی حقیقت نہیں ہے نہیں مانتے ہم قرآن کی بات یہی زد کرنا ہے یہی تکبر کرنا ہے میں نے اس کی بات مان لی تو پھر میں معاشرے کو موں کیا دکھاؤں گا سننے میں بڑا بلا لگتا ہے یہ لیکن جب پریکٹیکل کرنے جائیں تو ہم کہتے ہیں دین تو تیرے لیے ہے میرے لیے کچھ اور ہے میں تو وہ کروں گا جو میرا دل کرے گا یہی بات ان کے لیے تھی سمائنی دعوتہم جہارا میں نے ان کو جہاں وہ علانیہ طور پر کھلی آواز پر بلند آواز میں پکارا سمائنی علانتو لہم میں نے ان کو جہاں وہ علانیہ بھی کہا میں نے چھپکے چھپکے بھی کہا میں نے گھر جا کے بھی کہا میں نے ان کے کان میں بات بھی کی میں نے ان کے مجلس میں بیٹھ کے بھی بات بھی کی میں نے سب کو کٹھا کر کے بھی بات کی چپکے چپکے بھی ان کو سب کچھ کہا میں نے ہر بات کر لی میں نے یہ بھی کہا ان سے فَقُلْتُوْا اَسْتَقْفِرُوْا رَبَّكُمْ رَبَّكُمْ میں نے کہا ان سے کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو یہ بھتوں کی پوجہ چھوڑ دو اللہ کے بتایا ہوئے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دو معافی مانگ لو تو اپنے رب سے بخشش مانگو اِنَّهُ کَانَا غَفَّارَ جو ہو گیا سو ہو گیا اللہ بہت غفور و رحیم اللہ تمہیں معاف کر دے گا لیکن اس کی غفاری شانِ غفاری تب ہی ہے اگر ہم اس شانِ غفاری کی طرف جائے اس کے کہہ کے اوپر چلیں گے تو اگر ہم اس سے بخشش مانگیں گے تو وہ معاف کرے گا میں اس کا تقبر اُڑا کرتا رہا ہوں میں تقبر کرتا رہا ہوں زیدہ میں اڑا رہا ہوں اس کے سامنے اس کے بتوں کو پوجھتا رہا ہوں اس کے ساتھ بتوں کو پوجھتا رہا ہوں میں شریک ٹھہراتا رہا ہوں اس کے بتایا ہوئے راستوں کی نفی کرتا رہا ہوں اور پھر کون وہ غفور ہو رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا تو میں نے انہیں کہا کہ معافی مانگ لو اپنے رب سے رب معاف کر دے گا جو ہو گیا سو ہو گیا اب چھوڑو اس بات کو اب سیدھے راستے پر چالو جب تم کہو گے تم معاف نہ ہو صرف معاف کو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہے نا یہ بارشیں برساتے ہیں ہمارے اوپر یہ جو بت ہیں نا ہمارے یہی ہمیں جہاں وہ ملادیں دیتے ہیں یہی رزق دیتے ہیں یہی ہمارے فصلوں کی جہاں وہ ذمہ دار ہیں اور پھر ان کا حصہ لگ کر دو اللہ کے کہے کی بات نہیں ماننی جو سو کالڈ ان کے جو گدی نشین تھے ان کی باتیں ماننی اور آج بھی ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے آج بھی جہاں وہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیے کسی پہ جہاں پہ کوئی دربار آتا ہے ہر بس والے نے اس کو پیسے دے کے جانا ہے چاہے اللہ کی راہ میں وہ ایک خرچ نہ رپیہ خرچ نہ کرے لیکن اس دربار کے اوپر جو ہے وہ ڈبے کے اوپر پیسے ڈالنا ہے کس کو دیتے ہیں پیسے وہ کون سے اللہ کی جو ہے وہ وہاں پہ اللہ کی جو ہے وہاں پہ لگیئی ہے سبی صرف اس لیے اسی طرح ہمارے ہاں حصلوں میں ہمارے کاروبار میں حصے ان کے نکلتے ہیں جو اللہ نے کہا اس کی طرف نہیں جاتے معافی مانگلہ وہ اللہ معاف کر دے گا وہ تمہارے اوپر اسمان سے مدرارہ مسلسل بارش برسائے گا وہ تمہیں مسلسل جو ہے وہ تمہاری بارشیں پر برسائے گا اور وہ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ و بنین اور بیٹوں کے ساتھ تم یہی چاہتے ہو نا یہی مانگنے جاتے ہو ان بتوں سے یہی جو ہے وہ ان درباروں پر جا کے تم مانگتے ہو تو اللہ سے مانگ کے دیکھو اللہ تمہیں دے گا اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھی برسائے گا بارشنا تو کیسا لی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اللہ بارشیں بھی برسائے گا اللہ تمہیں مال بھی دے گا اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا وَيَجَلْ لَكُمْ جِنَّاتِن اور تمہارے لئے کھیتیاں بھی دے گا باغات بھی دے گا وَيَجْلْ لَكُمْ انْحَارَ اور اس میں نیریں بھی جاری کر دے گا وہ ہر چیز کا بند بس وہ کر دے گا تم اس کی طرف چل کے تو دیکھو معافی تو مانگو اس سے مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَكَّارَ کیا ہو گیا تم اللہ کی عصمت کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے اللہ کی عصمت کا حق کیوں نہیں ادا کرتے اور تمہیں ڈرنی لگتا کہ تم جو مرضی کرتے رو اِنَّا بَاتَشَا رَبِّكَ الْا شَدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اس کی پکڑ سے تمہیں کوئی عذاب کوئی نہیں کہ شہروں میں اتنی بارش ہوتی ہے کہ شہر سلاب کی شکل اختیار کرتے ہیں گھر جو ہے وہ بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں گاڑیاں بہتے ہوئے چلے جا رہی ہیں کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہم نہیں دیکھتے اس طرف اس اللہ کی پکڑ سے کیوں بے خوف ہو گئے ہم مَا تَرْجُونَا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَكَّارَ اللہ کی عصمت کا کوئی احساس نہیں ہے تمہیں اللہ اکسے کوئی ڈرنی رکھتے تم ڈھلے سے شرک بھی کرتے ہو اس کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہو یہود و نسارہ کے ساتھ پنگیں بھی بڑھاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا کیوں کرے گا اللہ معاف تمہیں کون سے چہہتے ہو تم کون سے سگے ہو تم اللہ کے اللہ سے معافی چھانی ہے تو اللہ کے بتاہ ہوئے راستے پہ چلو اس طرف آؤ تم اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا ہے تو پھر وقد خلاقہ کم اتوارہ اس نے تمہیں مختلف دوار میں تمہیں پیدا کر دیا پہلے تم ایک خوشک مٹی تھی پھر گیلی کی گئی گھارہ بنایا گیا سکھائی گئی اس کے بعد آگ پہ تپائی گئی اس کے بعد پھر اسی مٹی کا ست پہلے یہ تو بنا دیا گیا آدم علیہ السلام کو پھر اس کے بعد یہی زمین سے نکلی چیزیں کھا گئے اس کا ست اس کا نچوڑ نکالا گیا نطفے کی شکل میں نطفے سے پھر جو ہے وہ تم ایک نطفہ تھے نطفے سے تم ایک بوٹی بنے گوشت کا لوٹھڑا بنے اس میں پھر اللہ نے جان ڈالی اس کے بعد تمہاری شکل و صورت بنائی تمہاری ہڈیاں بنائی اس کے گوشت چڑھایا تم محروہ ڈالی کبھی اس پہ گوھر کیا تم نے کوئی اور کر سکتا تھا جن کے تم جو ہے وہ در پہ جا کے جو ہے وہ ٹکریں مارتے ہو جہاں پہ جا کے سجدے کرتے ہو کیا کسی اور کے بس میں یہ تھا اس کائنات کے اوپر جو اپنی تمہاری اپنے جسم کے اندر ہے اس کی اوپر تم گود کر کے دیکھ لو اقد خلق کو متوارا اور بلا شبہ اس نے تخلیق کیا تمہیں مختلف ادوار میں کیا نہیں تو دیکھتا کہ یہ کیسے سات عسمان تہ بتا ہے اس نے پھر کر دیا ہے یہ تہ بتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کپڑا تہ ہوتا ہے یہ ایک عسمان سے دوسرے عسمان کا فاصلہ کتنا ہے یہ اللہ کی غیب کی باتیں ہیں ہمیں ان پہ ایمان لانا ہے آج بھی سائنس اس کو نہیں جان سکی یہ سات عسمانوں سے مراد کیا ہے ہم دیکھتے ہیں جا کے فلان جگہ پہ احران ہوتے ہیں اچھا مریخ پہ یہ ہے چاند پہ یہ ہے سب کچھ کر لیتے ہیں اس کائنات کو بنانے والا ہمیں نظر نہیں آتا اس کی طرف نہیں دیکھتے باقی ہر چیز کی طرف دیکھ کے مہوے حیرت ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پارٹیکلرلی ایک سپیڈ کے ساتھ ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے کیسے چل رہے ہیں یہ لا جو بنائے ہوئے ہیں یہ نیچرز لا کس نے بنائے ہیں کس نے ڈیفائن کیے ہیں یہ لا آف گریوٹی کس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے یا شیو بنا کے پانی ملا بنا دینا کس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے بہاڑوں کو کس نے وہاں پر جمع رکھا ہے سمندروں کو وہی دونوں گیسز کا اگر چیک کر لیں ہائیڈروجن ایک مادہ ہے یا تشگیر آگ پکڑنے والا اور آکسیجن اس کو آگ بڑھانے میں مدد کرتی ہے کس نے ان دونوں کو ملا کے پانی تمہارے لیے بنا دیا جس دن وہ ان دونوں کو گیسز کو اُلیدہ کر دے گا تو آگ تو لگنی ہے پھر سمندروں میں تو اس کی بات تو سچ ہونی ہونی ہے تو کیا آسمانوں کے جو وہ سات آسمان نہیں دیکھے کیسے بنائے پس نے کیا یہ سورج اور چاند صرف روشن دینے کے لیے آتے ہیں ہماری زندگی کا دورمدار ان دونوں کے اوپر ہے ہمارے پھل اسی سے پکتے ہیں سورج نہ ہو یا سورج صرف ایک جگہ ہو تو ایک کائنات جو وہ ٹھٹر کے مر جائے دوسری اس کی گرمی سے مر جائے تو بنائے ہم نے اس میں جو وہ پھر نور ان چاند کو نور روشنی بنایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَا اور سورج کو جو وہ ہم نے چراغ بنا دیا یہ روشنی بھی دیتا ہے یہ حرارت بھی دیتا ہے یہی ہماری فصلیں بھی پکاتا ہے یہی پانی کو بخارت بننے میں مدد بھی دیتا ہے کہ بخارت بنتے ہیں اوپر جاتے ہیں پھر جا کے جو برساتا ہے اس کے بعد پھر دیکھو وَاللَّهُ اَمْ بَعْتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نِبَعْتَ زمین میں سے خاص طریقے سے گایا مٹی ہے نا ہم مٹی سے بنایا زمین سے نکالا سُمَّا يُوَعِدُكُمْ فِيْهَا نکال کے پھر تمہیں اسی میں جا وہ دوبارہ ڈال دے گا وَيُوْخْرِجُكُمْ مِخْرَاجَ پھر وہ نکال لے گا اس کے لئے کیا مشکل ہے پہلے بھی تو مٹی سے ہیں مٹی سے زمین سے اگایا دوبارہ پہلے ابھی اوپر ہو زمین کے اس کے بعد زمین کی اندر ہوگے اور اس کے بعد پھر زمین سے باہر آ جاؤگے اس کے لئے کیا مشکل ہے جس نے پہلی دفعہ بنا لیا اس کے لئے دوبارہ کیا بنا لیا اور پھر وَاللَّهُ جَعْدَلَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاتَ اور اس نے اس زمین کو تمہارے لئے جو ہے وہ فرش بنا دیا کس لئے لِتَاسْلَكُوْ لِتَاسْلَكُوْ بِنْخَاسُ بِلَنْفِجَاجَ تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں کے اوپر چلو پھر ہو اگر یہ راستے نہ ہوتے یہ درر نہ ہوتے جہاں پہ تم ہو تم وہی رہتے تم تو ایک قید خانے کی سنگی گزارتے اللہ نے اس زمین کو کشادہ بنا دیا تمہارے لئے اللہ کی اس کائنات پہ گوھر کرو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بڑھائی کی جہاں وہ تصویح کر رہا ہے اس کی جہاں وہ گواہی دے رہا ہے اس کائناتِ اثر کو دیکھ لو اس کائناتِ اکبر کو دیکھ لو تمہیں رب دیکھنا ہے تمہیں رب نظر آ جائے گا لیکن پھر بھی تم نے جہاں وہ اللہ کے سامنے سعیدہ کیوں نہیں کرتے اللہ کی پکڑ سے اتنے جہاں وہ تو تم بے خوف کیسے ہو گئے اس کی عظمت کا تمہیں کیوں خیال نہیں رہا اس کی بنائیوی مخلوق کو تو تم پوچھنے لگ پڑے جس نے بنایا ہے سب کچھ اس کو تم نے چھوڑ دیا اگر تم اپنا راستہ سیدھا نہیں کرو گے تو جس طرح پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو جہاں وہ غرق کر دیا گیا اللہ تمہارا بھی نام و نشان مٹا دے گا اور اس کے بعد پھر جہاں وہ نئے لوگ آ جائیں گے پھر صلاح جائے وہ انہی کے پاس ہوگا ہمیں یہ تقریریں اچھی لگتی ہیں کانوں کو بھلی لگتی ہیں عمل نہیں کرتے ہم ان کے اوپر دیکھئے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہمارا ایمان اکیلہ ہمیں نہیں بچا سکتا قرآن میں جہاں بھی بات کی گئی ہے آمانو و آملو صالحاتے کہا گیا ہے اکیلے عمال نہیں بچا سکتے اکیلہ ایمان نہیں بچا سکتا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں اگر میں وہ عمال نہ کروں جو اللہ نے مجھے کہیں ہیں تو پھر میرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کا گروہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا جنگوں میں بھی جاتا تھا کیا وہ بخشے گئے اللہ نے کہا دیا جو مرضی کر لے اس کو نہیں بخشنا ملے عمال تو جو ہے وہ پھر اور بھی بہت سارے کافر کرتے رہتے ہیں تو ان عمال کی بیسس پہ اللہ نے گارنٹی کیا ان کو کہ مدر ٹریسا کو جنت میں لے جائے گا کہ فلان جو ہے اس کو جنت جنت میں لے جائے گا نہیں انہوں نے کہا ان کا سرہ ان کو دنیا میں بھی دے دوں گا ان کی اچھائیوں کا تو یہ آمن او عمل اسوال ہاتھیں ہے ایمان لے ہے ایمان بھی کیا لے ہے ہمارے لئے کیا ہے ہمیں تو جو بائی ڈیفالٹ مل گیا اس کی رحمت ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ماں باپ کا جو ہے وہ کرم نمازی جنہوں نے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سکھا دیا پہلا کلمہ اللہ کہنا سکھا دیا کلمہ پڑھا دیا قرآن پڑھا دیا اور بس اس کے بعد ہم نے کہا بھی اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اب جو ہم نے چاہنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے نہ ہم نے قرآن کی سننی ہے نہ ہم نے رسول کی سننی ہے نہ ہم نے ماں باپ کی بھی سننی ہے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے محلت ہمیں ملی ہوئی ہے اس وقت نہیں ملے گی تو پھر ہمارا بھی نشان نہیں ہوگا کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جب سے کائنات بنی ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک بھی ہے وہ ہی ہے ہمارے پاس اب اس کے بعد کیا ہے اپنے پردادے سے لے کے آن ورڈ کسی کا نام بتا دیں کہ کون ہے شاید کسی کو پردادہ وہ بھی چندے دادے کا تو آتا ہوگا پردادے کا تو شاید چندے کو پتا ہو قبر کا تو ہمیں پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہیں اس ہی اوپر چلے جائیں اپنی کسی ورڈ داد میں سے پتا ہے ورڈے نہیں ہیں گلہ بنیاں یاد رہے ہیں یہ ورڈے یاد نہیں رہندے سانو ہم رو رسم و رسم و رواج کی اوپر جا وہ لگے ہوئے ہیں اب اگر یہ گلتی میں کر رہا ہوں تو کیا یہ فلازم ہے کہ میری اولاد بھی وہی گلتی کرے ہونا تو یہ چاہیے کہ میری اولاد اس ساسے کو بدل دے کیونکہ حق کھل گیا سامنے قرآن آ گیا تو اب ہم بدل دیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے جزاک اللہ خیر سبحانہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ تستخبر